ہم دنیا بھر سے دلچسپ اور عجیب خبریں لے کر آتے ہیں اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں تو آج ہماری پہلی خبر یہ ہے کہ تاہرہ آپ کو گھر میں بچپن میں کبھی ڈانٹ پڑی ہو کسی موقع پہ کیا آپ سے کپ ٹوٹ گیا ہو یا آپ سے پلیٹ ٹوٹ گئی ہو یا آپ سے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہو امی سے کبھی ڈانٹ پڑی ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ جیسے بھی پوچھیں کہ پاکستانی کسی بھی بچے سے تو اس کا جواب ہاں میں ہی ہوگا کیونکہ اممہ کے جو جہیز کے برتن ہوتے ہیں ان کا جب سیٹ خراب ہوتا ہے یعنی اگر چھ پلیٹیں اور ایک پلیٹ ٹوٹ جائے یا گلاس ٹوٹ جائے وہ تو آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں پھر اممہ کہتی ہوتی ہے میرا سیٹ خراب کر دیا ہے تم لوگوں نے بس ایسی کہ تیسی وہ ایک گرنے کی آواز کب کی اور اس کے بعد جو اممہ کی چیخنے کی آواز تو سمجھ جاؤ کہ اممہ کا برتن ٹوٹ ہے مطلب یہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے اور مجھے بھی بچپن میں امی سے کبھی کافی ڈانٹ پڑی ہے بلکہ مجھے تو ابھی بھی ڈانٹ پڑا جاتی ہے یہ سوال میں نے اس لئے پوچھا ہے کہ ایک خبر اس سے ریلیٹیڈ ہے برتن توڑنے سے کہ ایک ایسا دنیا میں ملک بھی ہے جہاں برتن توڑنا کو شائن سمجھا جاتا ہے دنیا کا وہ واحد ملک ہے یہ خبر جب میں سرچ کر رہا تھا تو مجھے بھی پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی اس خبر کے بارے میں کہ دنیا کا یہ ایسا ملک ہے جس کا نام ہے گریس گریس کے اندر شادیوں کے فنکشن پر لوگ پلیٹے توڑتے ہیں اس کا مقصد پلیٹے توڑنے کا مقصد ہی ہے کہ کہ کپلز ان کا یہ ماننا ہے کہ اپنی پرانی زندگی کو finish کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اپنی old memories کو اور ایک نئی زندگی کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ پلیٹیں توڑ کے یہ ایک انڈکیشن دیتے ہیں یہ ایک جیسٹر دیتے ہیں کہ اب ہماری آنے والی زندگی ہماری آنے والی زندگی ہماری آنے والی زندگی انجوائیمنٹ سے خوشیوں سے بھری ہو تو ہم نے اپنی پرانی زندگی کو مطلب پرانے برطن توڑو نئے برطن لو پرانی زندگی کو ختم کر دیا ہے اور ہم اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں تو یہ خوشیوں بھری ہو یہ پلیٹیں توڑ کے اس سمبل پلیٹیں توڑنا اس سمبل کا کو رپریزنٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی خبر اس سے باقی ہے پلیٹیں توڑ پنے نقصان کرتے ہیں اور شادی میں بقاعدہ وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانس کے دوران پلیٹس پکڑی ہوتی ہیں لڑکوں نے بھی لڑکوں نے بھی اور وہ بیچ میں پلیٹس توڑے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے جو میں نے بھی بتایا آپ کو کہ غم جائیں پرانے اور نئے غم آئے ٹھیک ہے جی نئی زندگی آئے اور نئی زندگی خوش آئین آئے اگلی قبر کیا ہمارے پاس اگلی خبر ہمارے پاس آپ کو بتائیں کہ لفٹ موجود ہوتی ہیں بڑی بڑی بللنگز ہوتی ہیں میکسیمم دس سے پندہ لوگوں کی جگہ ہوتی ایک لفٹ میں ایسی ہے پندرہ پندرہ دس پندرہ سولہ لگوں کی جگہ ہوتی ہے دنیا کی سب سے بڑی لفٹ بھی ہے ایک ایسی جو دنیا میں سب سے بڑی لفٹ ہے تو میرے آپ سے سوال ہے بلکہ کہ آپ گیس کریں کہ وہ کس ملک میں ہو سکتی ہے آپ اپشن نہیں بدوں کہ ایسے گیس کریں چلیں آپ ایسے کہیں کہ آپ یہ بتاہیں کوئی یورپین کنٹری ہے کوئی ایشن کنٹری مجھے لگتا ہے ایسیان ہے کہیں آپ نے میری خبر تو نہیں پڑھ نہیں مجھے لگتا ہے ایسیان ہے چینہ بھی تو ایسیا میں آتا ہے جدید چیزیں وہ چینہ کے اندر اکسر ایمنٹ ہوتی ہیں لیکن یہ چینہ میں نہیں ہے دنیا کے سب سے بڑے لفٹ انڈیا میں موجود ہے بہارت میں ہے اور یہ ایک فلیٹ کے سائز جتنی ہے مطلب لفٹ ایک پورے فلیٹ کے سائز جتنی ہے اور اس میں بائک وقت 235 افراد سما سکتے ہیں ہے نا اس کا وزن 16 ٹن ہے اور اس نے 9 سٹیل کیبل سپورٹ فراہم کرتے ہیں اس کو اسے 9 سٹیل کیبل سپورٹ فراہم کرتے ہیں پورا زہر اس کا سٹکچر کے لئے تو اتنی بڑی لفٹ کے 235 افراد اس میں سموج ہیں ایک ایسی بڑے بلڈنگ کے جتنی تو کبھی آپ کو کہیں کوئی سوال پوچھ لے یا پھر آپ کا دل چاہے کسی کو آپ کو اس طرح سے مزئی خبر دینے کے لئے تو آپ بٹا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے پڑی لفٹ کہاں موجود ہے انڈیا میں ایکسر جنرلالج کے ایسے questions آ جاتے ہیں بلکل ایسی ہے تو ہمارا آج کا show امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت انجوئی کیا ہوگا بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو آج پتا چلیں سپیشلی فیمیلز کا جو segment وہ بہت ہی اہم تھا اس حوالے سے information دوسروں کو بھی دیں ان کو بتائیں کہ خواتین کے لئے پنجاب پولیس کس قسم کے بڑے بڑے initiatives لے رہی ہے